اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا یہ دو چیزیں ناظرین اس وقت میرے پاس موجود ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ اس وقت ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہوگی کیونکہ عید کا دن ہے اور گوشت کھا رہے ہوں گے ہم لوگ دکار لانے کے لیے یا اس کو حضم کرنے کے لیے یا جو بہت زیادہ کھا لیں جب یہاں پہ چڑھ جاتا ہے کھانا اس کو نیچے لانے کے لیے ہم اس سوڈے کا استعمال کر رہے ہوں گے اس کے حوالے سے بری خبر ہے میں نہیں لے کر آرہا WHO یعنی World Health Organization نے یہ خبر دی ہے اس کے حوالے سے اور دوسرا ایک چونگم ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ہر بندہ نہیں کرتا ہوگا چونکہ مہنگی ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایکسٹرا چونگم جو ہے یہ بڑی اچھی ہوتی ہے بڑی مزے کی ہوتی ہے ماؤت فریش کر دیتی ہے اس کے حوالے سے میرے پاس بری خبر ہے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ مجبوری نہیں ہے ہماری کہ ہم نے اس کو کنزیوم کرنا ہی کرنا ہے کہا کیا گیا ہے خبر ہے کیا اور آپ نے اس سے بچنا کس سے رہے ہیں اگلے چند منٹ میں یہ ویڈیو آپ نے اس وجہ سے دیکھنی ہے کیونکہ آپ سب کو مجھے پتا ہے آپ سب کو اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال ہے اور اگر ہے تو آپ نے ویڈیو صرف دیکھنی نہیں ہے آپ نے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سنی سنائی خبر نہیں ہے ناظرین یہ خبر جو ہے روائٹرز میں چھپی ہے اب جو لوگ نہیں جانتے روائٹرز کیا ہے وہ گوگل کر لیں میرے خیال میں پاکستانیوں کی اکثریت پڑی لکھی ہے جانتی ہے کہ روائٹرز اخبار جو ہے وہ دنیا کا پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ دنیا کا ایک بہت بڑا اور جانا مانا اخبار ہے اس کی خبروں کی سچائی اور اس کی تصدیق جو ہے وہ اس کا نام ہی کافی ہے اس میں اب آتے ہیں خبر ہے کیا ناظرین اس سے پہلے میں آپ کو دو چیزوں شناسہ کر دوں اس میں دو ٹرمنالوجیز استعمال ہوں گی ایک ہوگی ایسپارٹیم اور ایک ہوگی کارسینوجن کارسینوجن اور ایسپارٹیم ان دونوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کونسی ایسپارٹیم اور کارسینوجن نہیں ہے رویٹرز کہتا ہے ایسپارٹیم سویٹنر یوزڈ ان ڈائیٹ کوک اپاسیبل کارسینوجن ڈبلیو ایچوز کینسر ریسرچ ایجنسی ٹو سیر سورسز لبے لباب اس کا یہ کہ اس میں کینسر میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی کر کے بتاؤں گا آپ کو بیچ رہ میں نہیں چھوڑوں گا ایسپارٹیم کے نام سے ایک سویٹنر ہوتا ہے یہ جو آپ کو کوک یا جو چنگم جس کا میں نے بھی ذکر کیا یہ جب آپ کو اتنی میٹھی لگتی ہے کیوں لگتی ہے اس میں ایک سویٹنر ڈالا جاتا ہے اس کو میٹھا کرنے کے لیے اس کا نام ہے ایسپارٹیم آسان کر رہا ہوں اس کو میں ایسپارٹیم کے نام سے اس میں ایک سویٹنر ڈالا جاتا ہے ڈبلیو ایچو نے ریسرچ کر کے یہ پتا چلایا کہ ایسپارٹیم کے اندر کارسینوجن کی بہت بڑی مقدار پائی جاتی ہے اب یہ کارسینوجن کیا ہے اب آپ نے دوبارہ گوگل پہ جانا ہے وہ آپ نے جانا ہے تب اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ کافی ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو میں ریسرچ کر کے یہاں تک پہنچاؤں آپ کو جو ویڈیو بنا کے آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہوں یہ والی کارسینوجن جو ہے وہ ایک ایسا سبسٹنس ہوتا ہے میں گوگل کرتا ہوں دوبارہ اس کو آپ کے سامنے تاکہ آپ کے تسلی ہو جائے میں نے لکھا یہاں پہ دیکھیں میں نے لکھا کارسینوجن کیا ہوتا ہے گوگل نے کیا بتایا وہ کہتا ہے ایک ایسا مواد یا ایسا مادہ ہوتا ہے جو کہ کینسر کے پیدا ہونے کی وجہ بنتا ہے اور یہ اب کس میں پیدا جاتا ہے WHO کیا کہہ رہا ہے کہ اسپارٹیم نامی سویٹنر جو کہ ڈائیٹ کوک میں اور اس میٹھے میں ڈلتا ہے اس سوینگر میں ڈلتا ہے اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے کیسے اگلی ان کی جو پوری گفتگو ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک انتہائی کامن یوز ہونے والا عام طور پر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اسپارٹیم اس کو جو ہے وہ اگلے مہینے جولائی سے ابھی چونکہ میں ایت پر ویڈیو بنا رہا ہوں اگلے مہینے جولائی سے اس کو باقاعدہ طور پر ڈیکلیئر کر دیا جائے گا کہ جناب اس کے اندر کینسر کا مادہ پایا جاتا ہے اگلے مہینے جولائی سے اس کو باقاعدہ طور پر ڈیکلیئر کر دیا جائے گا اسپارٹیم اب سنیے گا کہاں کہاں یوز ہوتا ہے اسپارٹیم used in products from coca cola ڈائٹ سوڈاس to mars extra tringham یہ بسکلی یہ والی جو tringham ہے extra کا نام سے ہے یہ ٹھیک ہے لا extra tringham اچھا یہ بسکلی امپورٹی ہے پاکستان میں نہیں بنتی ہے to mars extra tringham and some snapple drinks will be listed in july as possibly carcinogenic to humans for the first time by the اب کس نے اس کو کیا ہے by the international agency for research on cancer the world health organization's cancer research arm یہ بسکلی world health organization کا ہی ایک سب یوں کہلیں کہ سبلٹ ادارہ ہے جس کا نام ہے international agency for research on cancer IARC انہوں نے باقاعدہ طور پہ اب جولائے سے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ یہ جو کوک ہے آپ کی اور یہ جو tringham ہے اس کے اندر cancer کا مادہ پایا جاتا ہے کہاں سے پایا جاتا ہے آپ کو بتا چکا ہوں ایسپار ٹیم کے نام سے جو artificial sweetener ڈالا جاتا ہے اس میں پایا جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کو جائزہ لینے کے بعد اچھا ہاں کہتے ہیں it does not take into account how much of a product a person can safely consume ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا پینے سے یعنی کوک کی ایک گلاس پینے سے ڈیلی کا یا دو دن کے بعد ایک گلاس پینے سے دو گلاس پینے سے کتنا کنزیوم کرنے سے جو ہے وہ آپ اس پرابلم میں مبتلا ہو سکتے ہو یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا اب یہ بتا دیا گیا کہ اس کے اندر وہ مادہ پایا ضرور جاتا ہے اب اگین میں آپ کو آپ سے ریکویسٹ کروں گا جینیفر رگبی اینڈ ریچا نائیڈو یہ سٹوری جو ہے 29 جون دو پہر دو بچ کے 44 منٹ پہ پبلش ہوتی ہے رویٹرز ریٹرز 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 پہ جا کے آپ نے خود دیکھ لینا ہے اور اس سٹوری کو جینیفر رگبی اور ریچا نائیڈو نے پبلش کیا ہے دو ریپورٹرز نے اس پہ کام کیا ہے اب میں آپ کو یہ جو بات بات بتا رہا ہوں اس کا مقصد ناظرین صرف یہ ہے تاکہ آپ کو یہ ابحام نہ رہے بعض لوگ مجھ پہ یہ بھی کہہ دیں آپ تم صرف سنسری پھلانے کیلئے اسی خبر دے رہے ہو نہیں یہ خبر حقیقت ہے اور اس خبر کو تصدیق اس کی رویٹرز کر رہا ہے WHO IARC وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے میں اگر آپ کو پرسلی اپنا بتاؤ ناظرین یہ آج چونکہ ایت کا دن ہے تو میرے گھر کے اوپر جو ہے وہ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں گوشت پکا ہوئے ہیں تو یہ یہ چیز جو ہے وہ میرے گھر میں آئی ہے میں پرسلی اس چیز کو مجھے چھوڑے پتہ نہیں کتنا رسا ہو گئے مجھے یاد بھی نہیں ہے میں لازٹ ٹائم پہ یہ جو آرٹیفیشنل سوڈا ہوتا ہے یا کوک وغیرہ یہ میں نے کب پیا تھا میں تو ان چیزوں کو خیر بات کہچکو ہاں مجھے میٹھے کا شوق ہے میں میٹھا کھاتا ہوں پر آج کل جیسے عام آئے ہوئے ہیں میں عام کھاتا ہوں بڑے شوق سے کھاتا ہوں سردیوں میں جو اور سغات ہوتی ہے پھلوں کی وہ کھاتا ہوں میں میٹھے کا شوق اپنا وہ میں پورا کرتا ہوں پھلوں سے اور اگر نیچرل جو جوس ہوتے ہیں اگر کچھ پینے کو مشروب پینے کو دل کر رہا ہے تو جوس وغیرہ پیتا ہوں نیچرل جو ہوتا ڈبے کا نہیں تو آپ لوگوں سے میری پلیز یہ ریکویسٹ ہے اگر اس میں فرض کریں یہ کینسل والی بات نہ بھی سامنے آتی اس کے باوجود بھی اس میں اتنا میٹھا ہوتا ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے تو کوشش کریں ان چیزوں سے آپ اجتناب کریں اور اپنا اور اپنے پیاروں کی صحت کا بہت خیال رکھیں مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ عنہ کے بعد